ہیلو گائز السلام علیکم لرنگ والرنر میں آپ کے ساتھ ایک غلام مرتضہ امی دے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج حاضر ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹوپک ہونے والا ہے فیز انویلپ انیلائیسیس تو اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں امپورٹنس آف دی فیز انویلپ انیلائیسیس تھی سو ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں فیز کنڈیشن آف امکسر ایت گیون ٹیمپرچر اور پریشر معلوم ہو اور اگر ہم لے لیتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو کہ what is the phase condition of the filled in a heat exchanger کیونکہ اس کا امپیکٹ ہمارے پاس جو ہو سکتا ہے in the heat transfer rate اسی طرح سے اگر ہم دوسری اگزمپل لیتے ہیں کہ formation of the bubble means vapor phase in the inlet stream can also damage the pump اسی طرح سے these are the example اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں it can also impact on the pipeline calculation so these are the example جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ topic لیا ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو ان اسپن آئیسس میں معلوم کر سکتے ہیں easily تو topic start کرنے سے پہلے new user سے گزارش ہے کہ please subscribe my channel and click the icon button for upcoming new videos and please from feedback comment میں ضرور دیں اور تاکہ میں آنوالی new videos کو زیادہ زیادہ امپروف کروں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تو چلتے ہیں اسپن آئیسس میں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم فیز انوالپ انیلیسس کر سکتے ہیں تو آ چکے ہم اسپن آئیسس میں سب سے پہلے ہم ایک مکسر لیں گے means آج جو ہم جو انیلیسس کرنے والے ہیں وہ ایک مکسر کی ہوگی because اگر سنگل کمپونٹس کی بات کریں تو اس کا فیز ڈائیگرام اگر وگر چاہیں تو وہ easily ہم بنا سکتے ہیں but جب بات کرتے ہیں ہم مکسر کی so it is very difficult so اسی لئے ہم نے ایک مکسر لینا ہے جس کو ہر آج میں انیلیسس کرنے والے ہیں so سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ethane اور اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں hand painting اس کے بعد آ جاتے ہیں فیلڈ پیکیج ہوتا ہے فیلڈ پیکیج کی سیلیکشن اس کے بعد ہم فیلڈ پیکیج کو سیلیکشن کرنے والے ہیں آج so آج بھی ہم پین روبنس انیلیس کرنے والے اور جہاں پر آ جائیں گا ہم سیمیلیشن میں so آگئے ہم سپن آئیسس میں so سب سے پہلے ہمیں ایک سٹریم کی ضرورت ہوگی جس سے ہم جو ہے آج آج کے جو ٹوپیک کے انیلیپ انیلیسس کرنے والے ایک فیس انیلیپ انیلیسس اس کو حل کرنے کے لیے so یہاں سے ہمیں ایک سٹریم لیں گے اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے بی ڈبل کلیک ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اس کو حل کرنے کے لیے ہم اس کو کنوچ کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ ہم چیک کریں گے کس طرح سے جو ہے ہمارا پاس جو ہے فیس کین ویری with different different temperature and different pressures so ہم ان کو ابھی فیلحال جو ہے ایڈ نہیں کرنے والے جسٹ یہاں پہ ہم دینے ہیں ماشفل وامیٹ کر لیتے ہیں ہندرڈ کلو پر آر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کمپوزیشن اپ دی کمپوننٹ بھی دے دیتے ہیں 0.5 and 0.5 کمپوزیشن ایڈ ہو گئی ہے اور ہمارے پاس mass flow بھی ہے تو آپ کرتے ہیں اس کی انیلائیسیس کس طرح سے انیلائیسیس ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس اس پین آئیسیس میں ایک آپشن ہے یہاں پر اسٹریم انیلائیسیس اس کو اگر آپ یہاں سے اوپن کریں تو یہاں پہ آپ کو different types کے انیلائیسیس مل جاتے ہیں تو آج جو ہم یوز کرنے والے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور ہم نے سٹریم بنائی ہے اس کو نمبر ون اس کا نام ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو اس کی انیلائیسی یہاں سے ہم نے کرنا ہے ایڈ ٹھیک ہے یہ سے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹس پار میں دیکھ سکتے ہیں اوکی سو وی کین سیڈیٹ ہم اب اس کی انیلائیسیس کر سکتے ہیں اس سٹریم کی کس طرح سے کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کا ڈیٹا آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیز جو ہے ٹو فیز کرٹیکل ٹیمپریچر جو ہمارے پاس میکسچر ہے اس کا کرٹیکل ٹیمپریچر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس کرٹیکل پریشر بھی اس کا ہے اور یہاں پہ تھری فیز کرٹیکل ٹیمپریچر نہیں ہے بکوز ہمارے پاس تھرڈ فیز ہوتا تو اس کا بھی جو ہے ڈیٹا گیون ہوتا اسی طرح سے اگر میکسٹر کی بات کریں تو اس کا بھی ہمارے پاس ٹیمپریچر میکسیم ٹیمپریچر گیون ہمارے پاس 153 اس میکسر کا میکسیم پریشر بھی گیون ہے اسی طرح سے اگر ہم پفارمیس کی بات کریں پفارمیس میں آجاتی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیٹا مل سکتا ہے جس طرح سے اگر ہم یہاں پہ کھولیں ٹیبل ٹائپ میں تو یہاں پر ہمارے پاس کیون ہے یہاں پہ جو ہے جو ہے ببل پوائنٹ کا پی ٹی کیون ہے ہمارے پاس ہمارے پاس پریشر ہے یہاں سے ہمارے پاس ٹیمپرچر ہے اس طرح بھی ہو رہے اسی طرح سے ہم دوسرے جو ہے یہاں پر ڈیو پوائنٹ کا بھی نکال سکتے ہیں تو آجاتے ہیں اب پلوٹس میں دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ہمارے پاس given ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بابل پوائنٹ کے ساب سے اور یہاں پر آجاتے ہیں بابل پوائنٹ تو دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک ڈائیگرام شو ہو گیا ہے جس سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں this is the pt ڈائیگرام اس کو کہہ سکتے ہیں because this is pressure versus temperature یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this is the بابل پوائنٹ جو ہے ایک بابل پوائنٹ کی لائن ہے اور یہاں پر جو ہمارے بلو پوائنٹ ہے this is the dew پوائنٹ ٹھیک اور یہاں سے ہمارے پاس یلو دوٹ showing the critical temperature تو یہاں پر ہم دیکھیں تو اس طرف سے ہمارے پاس ہوگا وہ liquid phase ہوگا یہاں سے ہمارے پاس اس پوائنٹ سے ہمارے پاس ویپر بننا شروع ہو جائیں گے this is ویپر phase اور یہاں سے ہمارے پاس جو ہے condensation start ہوگی یہاں سے اس لائن سے آگے جیسے ہی جائیں گے ہمارے پاس condensation start ہو جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس not only یہاں پر دیکھ سکتے ہیں envelope types یہاں ہمارے پاس envelope types ہوتے ہیں جیسے ہم نے temperature وز pressure معلوم کیا اسی طرح سے ہم tv معلوم کر سکتے ہیں جسے اس کو click molar volume تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں this is the graph of tv اسی طرح سے ہم جو ہے اس کی analysis کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس pv بھی ہے pv کا ہم جو diagram دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ this is the pv diagram اس کے بعد th diagram this is the temperature versus enthalpy this was temperature versus enthalpy and this is the pressure versus enthalpy اسی طرح سے ہم temperature versus entropy بھی اس کا graph بھی دیکھ سکتے ہیں this is the very beneficial graphs ہمارے پاس ہیں کس طرح سے ہم اس کو study کرتے ہیں یہ ہم پر depend کرتا ہے اس کو کس طرح use stream analyzes کس طرح سے ہم اس کو envelope analyzes بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم stream کی analyzes کر سکتے ہیں آج ہم نے اس سے سیکھا ہے this is the beneficial data یہاں پر table میں دیکھ سکتے ہیں this is the table of bubble point یہاں پر دیکھ سکتے ہیں volume entropy اسی طرح سے بہت سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر stream analyzes کر سکتے ہیں اس کو envelope analyzes بھی دیتے ہیں سو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ پسند ہوئے گا پلیس اپنا فیڈبیک کمنڈ میں ضرور دیں اور آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ